اگر چین نے آروب لگایا کہ پاکستان کی بدحالی کے لیے وکسد دیش ذمہ دار ہیں اس نے کھل کر امریکہ کا نام تو نہیں لیا لیکن مانا جار رہا ہے کہ چین کا اشارہ امریکہ کی اور ہی تھا کیونکہ چین نے بھلے ہی امریکہ کا نام نہیں لیا لیکن وکسد دیش بول کر اس نے اشارہ امریکہ کی اور ہی کیا اور پاکستان کی بدحالی کے لیے اسے ذمہ دار ٹھہرایا جسے چین کا امریکہ کو جواب مانا گیا کیونکہ امریکہ نے پاکستان کی بربادی کا ذمہ دار چین کو ٹھہرائے تھا اور چین کے بی آر آئے پروجیکٹ پر ٹھیک را پھوڑا تھا کیونکہ اس پروجیکٹ کے بہانے چین نے پاکستان کو خوب لوٹا اس نے پہلے پاکستان کو کرز دیا اور جب پاکستان پھز گیا تو اس نے اپنے پیسے واپس مانگنے شروع کر دیئے یہ ویسے ہی تھا جیسے کسی کو پہلے فری میں نشے کی لطھ ڈالو اور جب وہ بھز جائے تو اس سے اس کی منمانی قیمت وصول ہو چین نے پاکستان کے ساتھ وہی کیا اور اس کی ارثویبستہ کو دیمک کی طرح کھوکلا کرنا شروع کر دیا نوبتی آگئی کہ پاکستان کے پاس مول تو دور بیاج تک چکانے کے پیسے نہیں بچے اور اب تو کرز کے بوجھ سے اس کی سانسیں اکھڑنے لگی ہیں شہباز سرکار کے ہاتھ پاؤں تب اور پھول گئے جب اسے کرز کا بیاج چکانے کی نئی ڈیڈلائن مل گئی پاکستان کو اس سال کے انتھ تک یعنی دسمبر تک بائیس سو کروڑ ڈالر یعنی بھارتی روپےوں میں قریب ایک لاکھ ستر ہزار کروڑ روپے چکانے ہوں گے یہ رقم اس پر چڑھے کرز کا مول نہیں صرف بیاج ہے جسے چکانے کے لیے شہباز سرکار جگار لگا رہی ہے لیکن فلحال یہ جگار لگتا نہیں دکھ رہا کیونکہ چین نے اسے جو پانچ ہزار آٹھ سو کروڑ روپے مدد دی ہے وہ اونٹ کے موہ میں جیرے جیسی ہے کیونکہ ان پیسوں سے تو وہ اپنا پورا بیاج تک نہیں چکا پائے گا مول تو دور کی بات ہے اور اسی بات نے پاکستان سرکار کی نیند اڑا رکھی ہے وہاں کے پور بیت منتری مفتہ اسماعیل نے تو یہ تک کہہ دیا کہ آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج مل جائے تب بھی پاکستان ڈیفولٹر گھوشت ہو جائے گا کیونکہ آئی ایم ایف اسے جو بیل آؤٹ پیکج دے گا وہ اس پر چڑھے قرض کا آدھا بھی نہیں ہوگا ویسے اب تک یہ پکا نہیں ہو پائے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف سے تھوڑی بھی مدد ملے گی یا نہیں پاکستان کے پور بیت منتری مفتہ اسماعیل نے اسی وجہ سے بھوشوانی کی کہ پاکستان کو ڈیفولٹر بننے سے آئی ایم ایف بھی نہیں بچا پائے گا یعنی پاکستان کے اپنے ہی نیتا اس کے جلے پر نمک چھڑک رہے ہیں رہی سے ایک اثر چین نے پوری کر دی کیونکہ وہ کنگالی کی آڑ میں پاکستان اور امریکہ کے رشتے خراب کر رہا ہے کیونکہ پاکستان کو اپنا اصدتو بچانے کے لیے وکسد دیشوں کی ضرورت پڑے گی اور چین امریکہ کو الٹا سیدھا بول کر اسے پاکستان کے خلاف بھڑکا رہا ہے جس سے پاکستان کے بچنے کی رہی سے ہی امید بھی ختم ہو رہی ہے ادھر اتر پدیش ویدھان سبا کے اندر لگائے گئی عدالت میں چھ پولیس کرمیوں کو سزا سنائے گئی ان سبھی پولیس کرمیوں کو دوہزار چار کے وشش ادکار ہنن اور صدن کی اماننا کے معاملے میں پہلے ہی دوشی قرار دیا گیا تھا اور دوشی قرار دیے جا چکے پولیس کرمیوں کو یوپی ویدھان سبا کے عدیقش ستیش مہانہ نے سزا سنائے ایک دن کے لیے تاریخ بدلنے تک اصل میں دوہزار چار میں بجلی کٹوٹی کے معاملے میں ستیش مہانہ دھرنے پر بیٹھے تھے اور ان کے سمرتھر میں جا رہے پارٹی کے کئی نتاؤں اور ویدھائکوں پر پولیس نے لاتھی چارج کیا تھا اس کے بعد ہی پولیس والوں پر کیس چلایا گیا